جی سرویش یادہ دری سچن جی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی کے بہت سارے ہمارے پور بیدھائک رمیر سنچل جی رامبیر جی عجیم بھائی رامبکہ جی عصیم یادہ دری بیادہ جی ادھائی بھی سینگ دھاکری حریسنکر یادہ جی سے لے کر کے رام سبک یادہ جی سے لے کر کے بہت سارے ہمارے پارٹی کے سبی ورش نیتا جو منچ پر ہیں اور اس چنانوی جنسواں میں اپسیت ہمارے سبی عادری بجورد کسان بھائی ماتائیں بہنیں نوجوان ساتھی اور پتکار بندو میں سب سے پہلے اس چنانوی جنسواں کو سفل بنانے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پکٹ کرنا چاہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جہاں پندال پورا بھرا دکھ رہا ہے پندال کے بائیں طرف جہاں اوچھی باؤنڈری ہے وہاں سے لے کر کے سڑک تک اور ہمارے منچ کے بائیں طرف ہیلی پیٹ کے چاروں طرف اور ہیلی پیٹ کے راستے سے لے کر کے ہمیں چاروں طرف جو لوگوں کا سمدر دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو عصہ ہے اس بار یہ جو عصہ دکھائی دے رہا ہے اس بار یہ اس بار اکشے عدب کو نہ کیول جتانے جا رہا ہے بلکہ ریکارڈ متوں سے جتانے جا رہا ہے فروز آباد فروز آباد کے لوگوں کو خوشیاں بہت ہیں پہلے اور دوسرے چرن کے بوٹ کے بارے میں انہیں پتہ لگیا ہے کہ پہلے دوسرے چرن میں بھارتی جنتہ پارٹی بہت پیچھے چھوٹ گئی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیس سے چرن میں جہاں چناؤ ہونے جا رہا ہے اور کاس کر فروز آباد کے لوگ اس بار مددان کر کر کے اپنی دکھ تکلیف تو دور کریں گے ہی کریں گے اور رکشہ یادب کو جتا کر کے خوشیوں کو دن لے کر کے آئیں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھاجپا کے لوگ دلی کے دس سال اور اتبادیس کے سات سال کی سرکار کی اپلبدیاں نہیں بتا پا رہے ہیں ان کے دس سال دلی کے اور سات سال اتبادیس کے سرکار کے وہ اپلبدیاں نہیں بتا پا رہے ہیں اور جنتہ نے سمجھ لیا ہے کہ ان کے دس سال میں ان کی ہر بات جھوٹی اور جھوٹے وعدے نکلے یہاں موجود ہمارے کسان بھائی جن سے سرکار نے کہا تھا کہ آپ کی آئے دو گنی ہو جائے گی کسان بھائیوں اور کسان بھائی کے پریبار کے ہمارے سب سدس جو کھڑے ہیں بتاؤ کسانوں کی آئے دو گنی ہو گئی ہے کیا اور جو دس سال میں انہوں نے مہنگائی بڑھائی ہے لاغت بڑھی ہر چیز مہنگی ہو گئی ڈیزل پیٹرول بتاؤ لاغت بڑھا دی کے نہیں بڑھا دی انہوں اور ایک سمیں ہم لوگوں نے ایسا دیکھا تھا جس سمیں ڈلی والے تین کالے قانون لے کر آئے تھے نہ کیبل اتاپردیس کے کسان بلکہ پورے دیش کے کسان اکھٹے ہو کر کے ڈلی کو گھیڑنے کا کام کیا اسی سرکار نے بیجے کیلے لگوا دیں دیوالے آر سی سی کی بنوا دیں کوئی بھی کسان ڈیزل نہیں بھروا سکتا تھا ٹیکٹر میں لیکن ہم اپنے کسانوں کو بدھائی دیں گے کہ ہمارے کسان جھکے نہیں لڑتے رہے اور انتوگتوہ سرکار کو وہ تینوں کالے قانون باپس لینے پڑے وہ تینوں کالے قانون اگر لاغو ہو گئے ہوتے تو ہمارے کسانوں کی زمین چھن جاتی ان کی پیدا بار ادیوگ پتیوں کے ہاتھ میں چلی جاتی منافع ان کے ہاتھ میں چلا جاتا کسانوں کو دھوکہ دیا ہمارا کسان ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور نہ کیبل کسانوں کے ساتھ دھوکہ دیا بلکہ بلکہ ہمارے آپ کے پیسے کو جو بینک میں جواں تھا بڑے بڑے ادیوگ پتی کر کھانے والے ان کا سولہ لاکھ کروڑ ماف کر دیا اور جب نیم بنایا انہوں نے تو نیم یہ بنایا کہ جن لوگوں کا پانچ کروڑ سے اوپر بینکوں سے کرج ہے ان کا کرج ماف ہو جائے گا ہمارا کسان دیکھتا رہ گیا گریب گاؤں کا دیکھتا رہ گیا مایوس ہو گیا لیکن بڑے لوگوں کا کرج ماف ہو گیا ہمارے کسانوں کا کرج ماف نہیں ہوا ہم اپنے کسان بھائیوں کو کہہ کے جا رہے ہیں سماجبادی پارٹی اور انڈیا کٹ بندن نے تیہ کیا ہے کہ آنے والے سمیہ میں چار تاریخ ایواز سرکار بنے گی سب سے پہلا فیصلہ ہوگا اپنے کسانوں کا کرج ماف کرنے کا کام ہوگا ان لوگوں نے جو نیم بنایا تھا نیم یہ بنایا تھا کہ پانچ کروڑ سے اوپر جن کا بینک کا کرج ہے ان کا کرج ماف ہوگا ہمارے کسانوں کا تو ہجاروں میں لاکھوں میں کرج ہے ہمارا کسان رہ گیا اس کا کرج ماف نہیں ہوا اس لیے اگر یہ بڑے بڑے دیوگ پتیوں کا کرج ماف کر سکتے ہیں تو ہمارے گریب کسانوں کا بھی کرج ماف ہوگا یہ فیصلہ انڈیا کر بندن لیا ہے جہاں کسان دکھی ہے وہی نوجوانوں نے ان کا سمیہ دیکھا ہے ہر سرک ان کی سرکار میں کوئی پریچھا ہوئی ہوگی ہر پریچھا کا پیپر لیک ہو گیا کہنے کو سرکار کہہ رہی تھی کہ ہم نے پریچھا کو لے کر کے بہت انتظام کیے ہیں بہت سرکشت انتظام کیے ہیں لیکن ہمارا محنت کرنے والا نوجوان جو کوچنگ کر کے تیاری کرتا ہے وہ جانتا ہوگا کہ جب پریچھا دینے گیا پریچھا تو دے آیا لیکن جب گھر لوٹ کر کے آیا تو پتہ لگا اس کا پیپر لیک تھا پریچھا کینسل ہو گئی اور ایک پریچھا نہیں کینسل ہوئی ہے دس سے زیادہ پریچھایں کینسل ہو گئی لیک ہوئے پیپر یہ سرکار پیپر نہیں کرا پائی پریچھا تو دور یہ جو بھرتی ہوا کرتی تھی اگنی بیر میں وہ اگنی بیر بھی اب چار سال کی کر دی یہ چار سال کی نوکری ایسی ہے جس میں آپ کو نوجوانوں کو کوئی صفدہ ملنے والے نہیں ہے کوئی صفدہ نہیں ملے گی آپ کو جو صفدہیں ملتی تھی پینشن کی آپ کی نوکری کر کر کے آ کر کے جو اور صفدہیں تھی وہ بھی نہیں ملے گی اور اگر آپ شہید ہو جاؤ گے اگنی بیر میں وہ سمبان بھی نہیں ملے گا جو نیتہ جنہیں کبھی تیہ کیا تھا کہ جوان اگر شہید ہوگا سیما پر تو وہ جوان اس کا پارتی سریر پورے سمبان کے ساتھ گھر پریوار کے بیچ میں پہنچے گا کم سے کم گھر پریوار کے لوگ آخری درشن کر لیں وہ بھی اگنی بیر کو نہیں ملنے والا اس لئے اپنے نوجوانوں سے کہہ کے جا رہے ہیں کہ یہ چار سال کی نوکری ہم لوگ کبھی سویکار نہیں کریں گے انڈیا کر بندن کی سرکار بننے جا رہی ہے اگنی بیر ہمیسہ ہمیسہ کے لئے ختم ہو جائے گی یہ جہاں اگنی بیر چار سال کی نوکری ہے ہم اپنے خاکی بردی پہننے والے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کبھی کبھی وہ گصہ بہت دکھاتے ہیں یہ سرکار والے آگئے بھی جے پی والے تو ابھی تو اگنی بیر کی چار سال کی نوکری ہے ان کی تین سال کی نوکری ہو جائے گی جب میں یہ بات کہتا ہوں تو ہمارے پتکار ساتھی ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ پولیس کی کیسے ہو سکتی ہے تین سال کی نوکری تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں بتاؤ آپ کو پتا تھا کہ اگنی بیٹ چار سال کی نوکری ہو جائے گی بتاؤ آپ کو پتا تھا کہ ہوای جاج بیز دی جائیں گے کہ آپ کو پتا تھا پانی کے جہاں جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ بندرگاہ بیز دی جائیں گے کہ آپ کو پتا تھا کہ ٹیلی فون والی جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ بیز دی جائیں گی لائی سی بیز دی جائیں گی اور یاد ہے آپ کو کہ آدھی رات ہمارے آپ کے سب نوٹ بند کر دیئے تھے سرکار نے کیا آپ کو پتا تھا اس لیے بی جے پی والے آگئے تو ہمارے کھاکی بردی پہننے والوں کی بھی نوکری تین سال کی ہو جائے گی یاد رکھنا منی من یہ بھی آپ کا سہیوں کا سمرتن کرنے جا رہے ہیں یہ جب انہیں بی جے پی کے لوگوں کو جب بورٹ چاہیے تھا تو راشن میں ریفائن تیل دے رہے تھے دال دے رہے تھے نمک دے رہے تھے اب بتاؤ راشن میں کیا دے رہے ہیں یہ جو دے رہے ہیں وہ لگتا زیادہ پوسٹک ہے یہ راشن میں جو ملہ ہے وہ پوسٹک ہے لگتا ہے اس لیے سماجوادی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ راشن جو ہمارے گریبوں کو ملہ ہے اس کی گڑبکتہ ٹھیک کریں گے اور ادھر ہمارے لوگ جانتے ہوں گے بزار میں پیکڈ آٹا بکرا ہے پیکج والا آٹا اور جو سمپند لوگ ہیں جو جانکار لوگ ہیں وہ پیکٹ کا ہی آٹا کھا رہے ہیں ہم اپنے گریبوں کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ راشن کی گڑبکتہ بہتر کریں گے اور ساتھی ساتھ جو پیکج کا آٹا ہے وہ پوسٹک آٹا آپ کو دیں گے اور آٹے کا احساسات آپ کو ڈاٹا بھی فری دینے کا کام کریں گے کیونکہ جب تک پوسٹک آٹا نہیں ملے گا گڑبکتہ کا آپ کو راشن نہیں ملے گا تب تک ہمارا آپ کا ساتھ بہتر نہیں ہوگا تو ساتھ تو بہتر کرنے کے لئے گریبوں کا اس میں صدھار کریں گے لیکن ادھر ڈاٹا سے ہی سب کو چلنا ہے موبائل سے لے کر کے لیپ ٹاپ سے لے کر کے کمپیوٹر اور ہر ایک کو ڈاٹا کی ضرورت ہے ہے ڈاٹا کی ضرورت کے نہیں ہے یہ جو بڑے بڑے موبائل والے لوگ جب شروع میں بجار میں آئے تھے تو ڈاٹا فری دیتے تھے پیسہ نہیں لگتا تھا اب ڈاٹا کا بھی پیسہ لے رہے ہیں تو اس لیے سماجبادی پارٹی نے تیہ کیا ہے گروبکتہ کا راشن پوسٹک آٹا اور ڈاٹا فری دینے کا کام کریں گے یاد ہوگا ہمارے نوجوانوں کو سماجبادیوں نے لیپ ٹاپ دیئے تھے اور جن نوجوانوں پر لیپ ٹاپ اس سمیں ملا ہوگا اور اگر ہوگا تو آج بھی چلا ہوگا تو اگلے شرعہ دب کو آپ سن رہے تھے اور سیدھے لیے چلتے ہیں